اسلام علیکم خواتین و حضرات انفرمیشن سسٹمز سیریز سی ایس 507 لیکچر نمبر 25 مجاہد اشائی کے ساتھ گفتگو گزشتہ لیکچر میں فلو چارٹس کی ہوئی اور اس کے ساتھ ہم نے ابتدا کی تھی ڈی ایف ڈیز کے حوالے سے ڈی ایف ڈی کے جہاں ڈیفینیشن دیا گیا اسی کے ساتھ ہم نے کچھ رولز کی بھی بات کی تھی جو گوان کرتے ہیں ڈی ایف ڈیز کو ان رولز میں بات ہوئی کہ جی there should be no black holes gray holes miracles یہ بھی کہا گیا کہ جی unlabeled نہیں ہونی چاہیے اس میں چیزیں یا diagrams یا symbols جو سمیں استعمال ہوتے ہیں and that the dfd should not include data flows that are unassociated with the process which is being represented in that particular data flow diagram سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ black holes gray holes miracles یہ سب چیزیں کیا ہیں لیکن آغاز ہمارا ڈی ایف ڈیز کے حوالے سے اور خصوصاً وہ باتیں کہ جی black holes gray holes اور miracles کیا ہوتے ہیں اور ڈی ایف ڈیز کے اندر symbols کیا استعمال کیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو data flows ہیں ان data flows سے associated activities یا processes بھی ہیں ان سب چیزوں کو depict کرنے کے لیے ڈی ایف ڈی کے اندر بھی symbols ہیں اور symbols کچھ وہی ہیں جو کہ flow charts میں لیکن چونکہ flow charts میں اور ڈی ایف ڈی میں ہم نے کہا کہ فرق ہے جو دونوں چیزیں یہ مختلف قسم کی diagrams present کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا وہ symbols جو استعمال کیے جا رہے ہیں ڈی ایف ڈی کے اندر وہ بھی کچھ مختلف ہے اور جو وہ represent کر رہے ہیں جس چیز کو represent کر رہے ہیں وہ بھی شاید اس کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے تو آئیے ذرا symbols کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں لیکن ایک چیز ہم نے پہلے دیکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ data flows سے related process بھی ہیں اور function بھی ہیں لہٰذا کوئی data flow بزاتے خود جو ہے وہ نہیں ہو سکتا so there has to be a process of function associated with it مثال کے طور پہ جو اب slide ہے آپ کے سامنے اس میں ہم show کر رہے ہیں تین مختلف قسم کی practices نمبر ایک انٹیٹی اے کی relationship ہم show کر رہے ہیں data storage کے ساتھ انٹیٹی دوسرے section میں ہم show کر رہے ہیں انٹیٹی اے یعنی relation to انٹیٹی بی direct ایک line آ رہی پہلے والے میں بھی دوسرے والے میں بھی اور جو تیسرا segment ہے کہ data store کا data store سے ایک flow ہم نے arrow کے ذریعے وہی symbol جو کہ flow chart پہ بھی استعمال ہوتا ہے دی ایف ٹی پہ بھی استعمال ہوتا ہے data store کا flow line جو ہے data store سے دوسرے data store اب یہ تینوں segments جو ہیں یہ تینوں segments جو ہیں یہ ایک bad practice کو represent کرتے ہیں کیوں کہ ان دونوں کے درمیان entities کے درمیان کوئی process نہیں اور ہم نے ابھی یہ بات کہ جب تک process یا function involve نہیں ہوگا تو آپ کا data flow جو ہے وہ direct one entity to the other نہیں ہو سکتا اب کیا ہے صحیح practice اور پھر وہ جو grey holes اور black holes اور miracles وغیرہ وہ سب کیا ہے اس کے حوالے سے اب ہم آپ کو دو اور diagram دکھائیں گے اس میں diagram اے جو ہے وہ represent کرتی ہے ایک flow بنایا گیا ہے جس میں وہ errors اور violations موجود ہیں جن کا ذکر کیا گیا اور diagram b وہ ہے کہ جیسے اس picture کو diagram a والی picture کو ہونا چاہیے without those errors or violations of the rules تو آئیے پہلے ہم diagram a دیکھتے ہیں یہ دونوں diagrams جو ہیں یہ represent کر رہی ہیں ایک process کو وہ process کیا ہے کہ time sheets are filled for employees daily jobs monthly salary is computed on the basis of the time sheet and tax is computed and checks are issued for salaries تو سب سے پہلے لوگ یا employees جو ہیں وہ time cards یا time sheets fill کر رہے ہیں اور وہ time office میں داخل ہو رہی ہیں ان کی مہینے کی تنخواہ with reference to those time sheets یا time cards جو ہے وہ calculate ہو رہی ہے اس کی ٹیکس جو ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہے انکم ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہے وہ system calculate کر رہا ہے اور پھر system ان checks کو جو net salary رہا ہے وہ بنا بنا ایش کر رہا ہے تو diagram A جو کہ اب آپ کے سامنے اس پہ اور سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ہم employee سے employee اپنے جتنے گھنٹے کام کیا اس کا record employee time file میں آتا ہے employee time file سے employee time records ہیں وہ update ہوتے ہیں وہ update کیوں ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے calculate کرنی ہے gross pay gross pay صرف time کی basis پہ نہیں ہو سکتا اس میں information آنی چاہیے کہ اس کی salary کیا ہے اگر اس نے overtime کیا ہے تو اس overtime hours کی payment اس کو کس حساب سے ہونی ہے یہ information ہمیں ملتی ہے employee master files salary کی information ہر employee کی ملتی ہے so time record اور employee salary information دونوں مل کے آپ calculate کرتے ہیں gross pay gross pay کے حوالے سے آپ calculate کر رہے ہیں کہ جی اس gross pay کے اوپر جو deductions ہیں یا اس message جو deductions ہیں وہ deductions کیا ہیں ان کو calculate کرنا ہے اب تین غلطیاں ہم already point out کر چکے سب سے پہلے یہ تھا کہ employee نے hours worked کی information دینی ہے تو ظاہر ایک process آیا کہ یہ process کے through جب employee گزرے گا یعنی اس entity اپنی department اپنی organization اور employee جو ہے اس کے درمیان ایک relationship آئے process between entity and the data storage وہ بھی آیا کہ employee time record جو ہے وہ fill-in کر رہا ہے اور وہ time record جو ہے وہ store ہو رہا ہے جا employee کی time file کے اندر تو ایک غلطی آپ نے یہاں پہ کی آپ نے صرف لکھ دیا کہ hours worked ہمیں چاہیئے employee سے وہ process جو ہے یا function جو ہے between the employee and the time file that is being maintained for the employee وہ function describe نہیں دوسرا آپ employee time file سے آئی information ہمیں master file سے یعنی employee کی جو master file ہے جس میں اس کی salary کی information رکھی گئی ہے وہاں سے بھی حاصل ہوئی اب یہاں پہ ایک black hole create ہو رہا because calculation of gross پہ جو ہے وہ بزات خود بھی ایک process ہے and no process can have only inputs without an output اس میں سے کچھ calculation سے کیا چیز حاصل ہو رہی روز پہ کر لی ہم نے اس کے بعد ہم نے کہا deductions calculate deductions وہ کیسے کر لیں اس کے پاس کہا سے information آئے گی یا آئی ہے یا موجود ہے کہ وہ deductions بزاتے خود جو ہے وہ calculate کر لیں تو یہاں پہ تو miracle ہی ہوگا کہ جی وہ information اس کے پاس کہی سے آ جائے گی unless یہ calculation جو ہے کسی چیز سے related ہو یا کسی basis سے related ہو اور وہ information اس function کے لیے اس activity کے لیے اس process کے لیے وہ information جو ہے وہ input جو ہے وہ deductions آپ نے gross pay میں سے minus کر کے calculate net pay calculate net pay آپ نے کی تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ ایک gray hole آگیا gray hole کیا ہے کہ process must have sufficient inputs to execute کیونکہ deductions جو ہیں وہ مختلف نوائیت کی ہیں ان کی basis مختلف نوائیت کی ہیں ان کو شاید الہیدہ الہیدہ دکھانا بھی ہے صرف یہ نہیں کہ ایک single figure دکھائیں اور پھر net pay سے آگے ہم پھر تحریر کر رہے ہیں کہ print employee checks اور وہ اس سے information جو ہے وہ employee record میں چلی گئی اور employee paycheck جو ہے وہ employee کو deliver یہ ساری diagram جو ہے اس میں چار جگہ پہ ہم نے gray hole black hole miracle ان کی بات کر دی کہ جی کیسے اور کیوں arise ہو رہے ہیں go back to the rules rules کیا کہتے تھے rules یہ کہتے تھے کہ کوئی flow جو ہے وہ function یا process کے بغیر نہیں ہو سکتی entity to entity relationship کسی process یا function کو describe کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ ہے کہ یہاں پہ diagram A کے اندر بہت سارے functions دکھائے گئے کیا وہ functions میں کوئی input receive ہوا کیا وہ functions جو ہیں وہ کیسے ہو رہے کس طریقے سے یہ lose ends ہیں diagram A کے اندر جو کہ نہیں ہونے چاہے اب diagram B کی طرف آ جائیے diagram B اسی چیز کو represent کر رہی ہے لیکن اس کو present کرنے کا اور gaps جو تھے یا errors جو تھے ان کو آپ نے کس طریقے سے fill کیا اس پہ غور کریں اور وہ gaps جو ہیں وہ آپ نے fill کیے جہاں پہ آپ سلائیڈ پہ circles دیکھ رہے ہیں جن functions پہ آپ نے circles کیے ہوئے ہیں وہ gaps fill کر رہے ہیں وہ چیز ہے employee hours worked hours work سے time record اس کا create ہوا employee کا employee time record employee time file میں گیا employee time file سے employee time records جو ہیں وہ update ہوتے ہوئے calculation of gross pay کے لئے input بن جاتے ہیں employee کی master file سے آپ کی information اس کی salary کے حوالے سے ملی جو کے اس کی gross pay کی calculation میں مدد دے گی آپ نے gross pay calculate کر دی دوسرا state جو calculate deductions کہا ہے اب calculate deductions کرنے کے لئے آپ کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہوا کہ پھر employee master file سے تعلق بنتا ہے کیونکہ information deductions کی calculations کے لئے وہ آپ نے employee master file سے لینی ہیں اور یہ جو نیلی lines یا مختلف قسم کی lines دکھائی گئی ہیں اسی slide کے اوپر یہ جو ہے یہ اس چیز کو indicate کر رہی ہے کہ جی کیا information employee master file سے deductions کی calculation کے لئے جو ہے وہ آن جب gross pay میں سے deductions minus کر دی جائیں گی تو آپ کے پاس net pay کی calculation آ جائے گی net pay کی calculation جب آ جائے گی تو آپ سب سے پہلے کریں payroll print اور pay slip print اور pay slip کی information جو ہے یا payroll کی information جو ہے اس سے master file یہاں پہ سمبل آپ دیکھئے کہ employee master file جو تھی وہ آپ نے شروع میں ایک دفعہ اس کو show کیا تھا اور اب دوبارہ آپ کر رہے تو یہاں پہ وہ سمبل repeated entity والا سمبل وہ یہاں پہ نظر آ اس میں بہت سی variations لیکن ہم ایک سمپل structure کی بات کر رہے جس میں یہ function جو ہے ہم نے اس flow of diagram flow diagram کے ثرو ہم نے آپ تک پہچ آئے اور rules کی observance جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ کی کی اس سے زیادہ diagrammatic flow diagram یا document flow diagram جو ہیں ان کو ہم مزید اس کی detail میں نہیں جاتے basically اتنی بات کہہ دیتے ہے کہ یہ flow diagram یہ flow of documentation through a process or function کو depict کرتی ہیں اور it describes diagrammatically to the person who has to develop that particular process یعنی develop in terms of programming کہ جی اس کو کن کن چیزوں کی احتیاد اور کن کن چیزوں کی linkages کا خیال رکھنا ہے at various stages ورنہ diagram a والی اگر position پہ ہم چلے گئے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کے programmer نے یا developer نے تو function لکھ دیا کہ calculate gross pay لیکن وہ gross pay کی information کہاں سے آئے گی calculate deductions calculate deductions کی information کہاں سے آئے گی یہ linkage اس نے establish نہیں کیا اپنے program میں لہٰذا وہ function جو ہے although described all that process is described but it has not been linked to an input it has to receive some input from somewhere کہ وہ deductions اگر اس individual کی آئے تو وہ چیز جو ہے وہ پہلی diagram پہ easily نظر نہیں آرہی تھی یا نظری نہیں آرہی تھی اور diagram b میں اس کو cover کر دیا گیا اس کو incorporate کر دیا گیا اور وہ diagram b جو ہے وہ comprehensive ہوگی programmer جس وقت پوری چیز کو دیکھے گا payroll کا یہ function جو add program کرنے بیٹھے گا اس کے سامنے linkages بھی موجود ہوں گے اس کے سامنے document flow بھی موجود ہے اس کے سامنے process بھی موجود یوں یہ dfds کی حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے زیادہ detail میں جانے کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ضرورت management information systems کے حوالے سے نہیں اس کا ہم نے بنانے کا وجوہات دیکھ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے وہ دیکھا symbols جو اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ دیکھ آئیے اب گفتگو کرتے ہیں erd erd کا definition چوہے وہ یہ ہے کہ it is a data model or diagram for high level descriptions of conceptual data model and it provides a graphical notation for representing such data models in the form of entity relationship diagrams اس کو پھر سے دھورائے دے دے a data model or diagram for high level descriptions of conceptual data model and it provides a graphical notation for representing such data models in the form of an entity relationship diagrams اس definition کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں اس definition کے اندر basically یہ چیز سامنے آرہی ہے کہ جو entities کے درمیان relationship ہے اس کو define کیا جاتا ہے کیونکہ وہ definition بھی overall picture کے اندر یعنی مثال کے دور پہ sales department کا purchase department کے ساتھ کوئی relationship ہے کہ نہیں ہے sales department کا store department کے ساتھ relationship ہے یا نہیں ہے employee کا جو ہے وہ payroll کے ساتھ relationship ہے یا نہیں ہے بہت سارے relationship بہت ساری entities کے آپس میں relationship کیونکہ وہ linkages کی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ linkages کو establish کرنے کے لیے آپس میں entities کی relationship کا بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ان کا آپس میں تعلق اور interaction کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ linkage ہے ER diagram جو ہے وہ facilitate کیا کرتا ہے database design by allowing the specification of an enterprise schema which represents the overall logical structure of a database یعنی یہاں پہ ہم یہ کہ رہے ہیں کہ ایک entity کے اندر جو information ہے وہ information ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری entity کے اندر بھی اس information کا linkage بنتا ہو اور اس سے کچھ further process کرنے کے بعد کچھ اور information یا output extract کرنا ہوں لیکن linkage دونوں کے درمیان جو ہے وہ بنانا ضروری ہے لہٰذا یہ جو ڈائی گرام ہے وہ facilitate database design کو کرتا ہے تاکہ جو specific ہر دونوں entities یا مختلف entities کے اندر جو اس کی details ہیں ان کا logical structure اور relationship جو ہے اس کو define کیا جا سکے it is extremely useful in the mapping of the meanings and interactions of real world enterprises onto a conceptual schema یعنی in reality جو کچھ آپ کر رہے ہے اس کو آپ جس بگ ایک لے کر کے آئیں گے ایک programming کے حوالے سے ایک environment create کریں گے تو اس میں وہ translate کرنے کے لیے یہ relationship diagram جو ہے یہ آسانی پیدا کر دی میرا خیال ہے کہ یہ تمام گفتو entity relationship diagram کے حوالے سے کافی complex سی لے تو کیوں نہ ہم کچھ examples سے اس کو مزید سمجھ نے کی کوشش کریں یہ جو diagram ہے یہ diagram represent کر رہی ہے کہ جی ایک organization جو ہے وہ employees کو hire کرتی وہ employees جو ہیں وہ اس organization کی department کو assign کر دی جاتے یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ department جو ہے جو کہ اس کا head of the department جو ہے run کر رہا وہ head of the department جو ہے ان employees کو جو ہے وہ tasks sign کرتا وہ department جو ہے مختلف projects undertake کرتی وہ projects کی responsibility جو ہے وہ head of the department کی ہے اور ان projects پہ وہ جو employees department کو assign ہوئے ہیں ان کو ان projects پہ ڈال دیا جاتا ہے یا وہ اس پہ کام کرتا ہے چیز یہ پوری relationship ہے relationship between the company and the employee employee and the department department and the head of the department the head of the department and the projects and consequently projects and the employees یہ پوری چیز بنی اور یہ ہم اس کو define کر رہے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ علاوہ اس کے جی symbols جو entities کو define کرنے کے لئے یا activities کو define کرنے کے لئے ہوئے وہاں پہ جو lines connecting lines ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ Hires کی activity سے employees کی entity کی طرف آ رہا ہے کی entity کی طرف جو line آ رہی ہے flow line آ رہی ہے اس flow line کے کچھ parts بنے ہوئے اس سے کچھ line یں نکل رہی ہیں into the employees اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ایک سے زیادہ employees جو ہیں وہ hire کر رہے ہیں آپ سے مراد company ہے company ایک ہے جو hire کرتی ہے hire ایک سے زیادہ employees کر رہی ہے وہ جو کچھ تعداد میں employees ہیں وہ assign کیے جاتے ہیں ایک department کو وہ ایک department جو ہے ایک head of the department run کر رہا اور وہ head of the department اس department کے تحت جو projects ہیں جو ایک بھی ہو سکتی ہے اور کئی بھی ہو سکتے ان کو run کر رہا ہے اور وہ employees جو کئی تھے جو اس department کو assign ہوئے تھے وہ ان projects پہ کام کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی بھی employee یا کوئی ایک employee جو ہے وہ ان projects پہ کام نہ کر رہا ہو وہ صرف department میں بیٹھ کے ان projects کو monitor شاید کر رہے ہوں لیکن physically شاید کام نہ کر لیکن بہرحال اس diagram کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ تمام کے تمام employees یا بہت سارے employees ان projects پہ کام کر سکتے ایک بھی کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ تصویر جو ہے یہ diagram جو ہے یہ relationships between between the entities various entities through functions activities آپ کو present کر اب دوسری diagram دیکھ یہ بھی وہی چیز ہے لیکن فرق یہ ہے اگر ہم پھر واپس پچھلی slide کو دیکھیں تو جہاں پہ ہم نے company اور employees کی relationship کو define کیا ہے وہاں پہ ہم نے یہ کہا ہم نے ان دونوں چیز کو circle کیا ہوا اور ہم وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ a company hires many employees one as a minimum اب اس diagram کے اندر ہم کچھ اور بات کہہ رہے ہیں company activities وہی ہیں relationships وہی ہیں اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اب employees اور projects کے درمیان جو relationship ہے کہ at least one employee works on a project an employee may work on more than one project at a time یا at any given time an employee may not be working on any project یہ تمام relationships جو ہیں یہ آپ نے define کر دیئے employees اور projects کے حوالے سے by the manner in which the relationship line has been drawn employees many work on ایک single line with a rounded with a circle there and many the circle saying شاید کوئی نہیں and the fingers that are protruding from their lat line reflecting many projects یہ relationships مختلف relationships اب define کیا جا رہے ہیں اور وہی entities ہیں انہی کے درمیان جو relationship ہے اس کو define کیا جا رہا ہے یہ basically مقصد ہے ERD کا کہ جو relationships ہیں مختلف entities کے entity company بھی ہے employees بھی ہیں department بھی ہے head of the department بھی ہے اور projects بھی سب entities ہیں ان کا اپس میں ایک دوسرے سے تعلق کیوں ضروری بن جاتا ہے ضروری شاید اس لیے بن جاتا ہے کہ آپ at some stage in time اگر مثال کے طور پہ payroll بناتے ہیں تو payroll میں آپ department wise payroll بنانا پڑتا ہے یا project wise payroll بنانا تو اب آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون سے department اور اس کے کون سے project پہ کون کون employee جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا listing چاہیے آپ کو employees کی project wise department wise یہ چیز ساری جو ہے اس relationship کو define کر رہی ہے اور describe کر رہی اب تیسری ایک diagram پہ آئیے اس diagram کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہے کہ وہی چیز ہے پھر وہی چیز لیکن اس دفعہ جو ہم نے circle activities کی ہیں وہ relationship between the department and the employees کیا ہوئے اب یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ an employee can be assigned to one department only and what we are also saying now is کہ one department may have more than one employee یہ بھی اب اس lines کے زریے جو ہے relationship کی آپ detail provide ساری relationships اب آپ نے cover کی اب ایک اور relationship آخری اس کو بھی between the head of the department and the projects کہ there will be only one head of the department who heads the department but that head of the department can have many projects under him or a single project or at a given time there may not be any projects of that department so تین relationships کو آپ نے یہاں پہ بھی define کر کہ تین variations ہیں ایک project ہو سکتا ایک سے زیادہ projects ہو سکتے کوئی بھی project نہیں ہو سکتا آپ نے ہر entity کے درمیان جو بھی possible relationships ہو سکتے تھے functional relationships ہو سکتے تھے ان functional relationships کو آپ نے describe کر دی اور linkage اس کی describe تی اب یہ تو ہم نے آپ کو ایک بڑا ایک simple قسم کا ERD جو various fields use کی جاتی ہیں یا یا entities جو ہیں ان کے درمیان جو relation اب ہم ایک اور ERD دیکھتے ہیں which shows the relation between various fields in the files or tables used to record specific data اب یہ ذرا بات تھوڑی سی مزید تفصیل کی ہو رہی example ہے hostel کے room reservations کا college کے اندر hostel کا room reservation کا سستہ room کے حوالے سے ہمارے پاس ایک table ہے یا file ہے room number کیا ہے وہ room number جو ہے کس building یا block میں ہے اس کا warden کون ہے وہ کس floor پہ ہے وہ کس قسم کا کمرہ ہے یہ تمام information basic information ہے جو آپ نے master file کے اندر student جو ہے اس کی اپنی master file ہے جس میں student کا ID ہے student کا نام ہے first name last name session ہے اس کا کون سے session کے اندر ہے وہ یعنی کس سال میں پڑھ رہا ہے university یا college کے اندر کس سال کا طالب علم ہے وہ اس کو login اگر کوئی دیا ہوا ہے اس کو password دیا ہے وہ تمام چیزیں ID ہیں اب reservation کی بات آتی ہے تو reservation کے اندر سب سے پہلے reservation number room number student ID چاہیے کہ کس student کو فلانا کمرہ جو ہے وہ allot ہوا وہ کمرہ number جو ہے وہ کہا سے ملے گا وہ ملے گا جو room کے حوالے سے آپ نے file رکھی ہوئی ہے وہاں سے ملے گا یہ فلا number camera available ہے وہ availability آپ کو number دے گی student ID وہ کمرہ کس تاریخ سے اس student نے occupy کرنا ہے اور کس تاریخ تک وہ اس کو occupy کرے گا یہ reservation کے حوالے سے چیز ہے اس کے بعد ایک اور table session session ID کونسے session کس سال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ information بھی جو ہے وہ student کی ID اب سال تو academic year لیکن academic year کے اندر بھی دو semester یا تین sessions ہو سکتے ہیں اور وہ اگر دو یا تین sessions ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کمرہ ایک student کو صرف ایک خاص semester یا ایک session کے لیے ہی alert ہوا ہو اس لیے ضروری نہ صرف یہ کہ کونسے سال کی ہم بات کر رہے ہیں بلکہ اور کس student کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اب یہ تمام information اور linkages آپس میں شوہ رہے ہیں کہ room کے table سے student کے table سے reservation کی اور room کی master file information سے تعلق student file سے master file سے اور reservation file کی آپس میں تعلق session اور student کی file کے آپس میں تعلق یہ بھی relationship جو ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے بجائے وہ اس طریقے سے diagram lines بنانے کے یہ اس طریقے سے ہم نے reflect کی اور یہ بھی entity relationship diagram ہی ہے structures information کی linkage یہ تمام چیز جو ہے وہ پہ واضح اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی جن کے حوالے سے یہ ERDs بنائی جاتے ERDs میں entity کی تو ہم نے بات کی لیکن entity sets بھی کچھ چیز ہوتی ہے entity اور entity sets کیا ہوتی ان entity یا entity sets کی attributes کیا ہوتی value sets کیا ہوتی اور relationships کیا terms جو ہیں ERD کے حوالے سے استعمال کیا جاتی ہیں entity and entity sets attributes value sets اور relationships ان کو زرا examine کرتے ہیں سب سے پہلے entity کیا چیز ہے an entity is an object that exists and is distinguishable from other objects an entity is described using a set of attributes for example specific person company event plant crop department section cost center یہ سب entities ہیں بغیرہ بغیرہ بہت ساری چیز یہ سب entities ہیں اور ہر entity جو ہے وہ شاید functionality کی وجہ سے اس کی description کی وجہ سے جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ دوسری department یا entity سے مختلف ہے ایک company ہے AB company دوسری company کا نام CD company تمام companies کا نام AB نہیں ہو سکتا AB company کے ایک department sales کی ہے ایک purchase کی ہے ایک accounts کی ہے ایک finance کی ہے ایک HR کی ہے بغیرہ ایک production کی ہے بہت ساری departments ہوا ہر department جو ہے وہ entity ہے تو entity basically ایک object that exists and is distinguishable from other sales department is an object that exists and is distinguished from other objects the other departments say purchase department inventory department HR department ان سب سے مختلف لہٰذا اس کی اپنی ایک entity ہے یہ تو ہوئی entity کی بات اب entity set اور attributes کیونکہ ہم نے کہ entity جو ہے وہ اس میں کچھ خصوصیات attributes ہوتے ہیں characteristics ہوتے ہیں attributes ہوتے ہیں پہلے entity set an entity set is a set of entities of the same type that share the same properties all entities in an entity set must have the same set of attributes that is common characteristics یعنی ایک entity یا ایک set of entities اندر جتنی entities ہیں ان کا ان کے common characteristics بنے چاہئے مثال کے طور names addresses dates of birth names is an entity یا دونوں حوالے سے آپ اس کو سمجھ سکتے کہ اندر ایک employee بھی ہو سکتا ہے کئی employees بھی ہو سکتے ہیں ان employees کے کچھ common characteristics ہیں وہ common characteristics کیا ہیں no name 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 date of birth وغیرہ اور ساتھ آپ یہ بھی کہ رہے ہیں demand کر رہے ہیں کہ جی ایک خصوصی ہر employee کے حوالے سے ایک attribute ہونا چاہیے جس سے کہ وہ آسانی سے identify ہو جائے وہ attribute کیا ہوگا کہ ID card number ہے اس national ID card number یا اس employee کا unique employee identification number جو کہ organization نے اس کو دیا جس سے وہ employee identify ہوگا تو یہ بات ہوئی entity entity set اور اس کے characteristics کے حوالے سے اسی چیز کو ہم ایک اور example سے سمجھ دیں birds یا bird is an entity لیکن birds کی چڑیوں کی بہت اقسام ہو اگر ہم چڑیوں کی بات کرتے ہیں تو چڑیاں ایک entity ہے birds is an entity but the class of birds or the type of birds is an entity set the color of that bird is also an attribute employs کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفسیل دیں اب یہ دوسری طریقے سے سمجھ کہ birds are an entity what kind of birds makes them into different entity sets can to look for a special attribute which identifies them in a certain fashion that will also have to be done but the point of this example was to show clearly that you have an entity set and you have what are called a characteristic or an attribute in this case could be the voice the noise that the bird makes or whatever provided you are able to record that as far as programming programming is concerned you are looking for an attribute which can be identified ok then we talk about what are value sets har attribute ka value set yet domain hota yani defined parameters or range in which the value of the attribute may fall example range of age allowed for employees is between 18 and 60 we can specify so range ho gai attribute humer ya age ya hum ne kis age ke employees ko hire kar sakte hain wo hum specify kar sakte and we can also specify the value set of the age attribute of the employee to be the numbers between 18 and 60 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس range کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں 18 سال کی عمر as of date 18 سال سے 20 سال کی عمر کی کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس 20 سے 40 سال کی عمر کی کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس اس کو جو ماسٹر فائل ماسٹر فائل کے اندر information موجود ہے اس سے وہ calculate اس طریقے سے categorization جو ہے value set کے حساب سے وہ آپ کو categorize کر کے مل سکتی ہے یہ آپ parameters define کر رہے ہیں ہر اس attribute کے جس کو آپ نے پہلے define کیا ہے کہ جی اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں وہ کیا ہیں attributes جو ہیں وہ اب چار قسم کے ہوگئے ایک simple and composite دوسرا single valued and multi valued تیسرا null اور چوتھا derived ان چاروں کو ہم جنا detail میں اسکس کریں single یا composite single attribute وہ ہوتا ہے جو کہ completely defines the attributes for example the figure 27 may represent the age which is an attribute of a person who is an entity composite attribute کیا ہوگا more than more than one value is required to explain the attribute addresses ہم نے کہا کہ جی رکھنے ہیں اس person کے وہ address جو ہے اس کے اندر house number street number postal code یہ تمام composite attributes اس attribute جو کہ address جو کہ ایک individual ہے تو یہ single اور composite کے اندر فرق پھر single اور multi-valued single تو وہی ہوئی چیز جو ہم نے ابھی آپ کو define multi-valued کیا ہوتا ہے where an attribute can have more than one value for example an individual may have a qualification یہ attribute ہے لیکن that individual could have various kinds of qualification اور more than one qualification therefore the qualification becomes multi-valued اب null کا ایک تصور ہے null یہ programming یا programming کے حوالے سے یہ attributes کی definition ہے اگر blank چھوڑ دیتے ہیں ہم کوئی چیز کوئی فیلڈ کو کوئی attribute کو تو اس کو read کیا جائے گا as zero value مثال کے طور پر various categories ہیں ڈگریز کی بی اے ہے بی کام ہے بی اے سی ہے یہ apply کرتا ہے graduates کو لیکن non graduates کو نہیں کرتا جن کے حوالے سے لفظ شاید آ سکتا ہے na یا blank اور اگر ان میں سے کوئی دونوں ایسی چیز آتی ہے تو اس کو treat کیا جائے گا as null اس کے بعد چوتھا attribute چوتھا attribute ہے derived it is information provided on the basis of a unique attribute for example customer id employee id student id relevant relevant جو اس سے dependent information ہے can be obtained or derived through the said attribute یعنی اگر آپ کو customer id پتا ہے employee student id پتا ہے تو اس کی personal information ہے اس کو obtain کرنا کوئی مشکل کام نہیں تو یہ information جو ہے derived information relationships is an association among entities but there has to be a relationship between two entities for example the employees and the customer entity as an entity as an entity is called department مختلف relationship لیکن relationships ہونا ضروری one to one relationship ہو سکتی ہے many to one ہو سکتی ہے one to many ہو سکتی ہے in the other entity for example all employees work for the same department or section every employee has to be a part of a department no employee can exist in an organization without being part of a department or parcel participation if some not all entities in an entity set are related to entity set to the other entity set for example employees work on various projects undertaken by the organization it is not essential that each employee should work on every project he or she may be working on any one project یہاں تک ہم نے ERDs کے حوالے سے relationships ان کے attributes ہوتے کیا ہیں اس میں ترمز کیا استعمال ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے define کیا اب رہ گئی بات symbols کی اور ERD کو draw کرنے کی یہ چیزیں اور object oriented analysis انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں cover کریں گے آج کا لیکچر کیا ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ موسیقی 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 от